اور لنج بوکس کی پہلی ڈش میں چھپا ہے ایک خاص ذائقہ سلمان کے ساتھ کام کرنا کسی بھی ایکٹر کا سپنا ہوتا ہے لیکن ایک ایسی بھی ایکٹر ہے جسے سلمان خان لانچ کرنا چاہتے تھے پر انہوں نے سلمان کو نہ کہہ دیا تھا لیکن اب وہی بننا چاہتی ہے سلمان کی نندنی جانتے ہیں کون ہے وہ ایکٹر چلیے بتاتے ہیں نندنی وہ کردار ہے جسے نبھا کر ایشوریہ نے ہمیشہ کے لیے اسے یادکار بنا دیا فلم ہم دل دے چکے کنم کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے نظروں کے ساتھ میں سلمان کے ساتھ نندنی بنی ایشوریہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نندنی اور سمیر کی لف سٹوری پردے پر ہٹ رہی اور اصل زندگی میں سلمان اور ایشوریہ کی قریبی سوپ ہے کن وقت کے ساتھ دونوں کی بیچ ایسی دوری آئی کہ یہ سلم کا سیکوڑ ایک سپنا بن کر رہ گیا کہ 20 سال بعد سلمان اور سنجلیلا بھنسالی ایک بر پھر ایک ساتھ فلم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ جس میں آلیا بھٹ اور سلمان کی جوڑی دکھائی دے گی لیکن اس فلم کے اعلان سے پہلے لمبے عرصہ تک یہ خبر تھی کہ سلمان اور بھنسالی ہم دل دے چکے سنم کا سیکوڑ بنا رہے ہیں جس میں نندنی کے خیزار کے لیے کسی چندے کی تلاش ہے اور جب آلیا کے نام پر مہر لگی تو نندنی کے رول میں آلیا کو دیکھا جانے لگا لیکن آلیا کے علاوہ بھی کوئی تھا جو اس فلم میں نندنی کے رول کے سمجھے لے کر رہا تھا اور یہ سی شدہ کپو اپنی آنے والی فلم ساہوں کی پرموشن کے دوران شدہ نے سلمان خان کے ساتھ فلم کرنے کو لے کر اپنی فاہش کا اظہار کیا ہے اور یہ اظہار اس سوال پر جڑا تھا جس میں شدہ نے بتایا کہ سلمان کی طرف سے انہیں ڈیبیو فلم کو آفر ملا تھا جسے انہوں نے انکار کر دیا تھا لیکن شدہ نے انکار کی وجہ اپنی خان کو بتایا اور کہا کہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی کہا کہ اگر سلمان دنے اپنے ساتھ کوئی فلم آفر کرتے تو وہ کون سکھر کرنا چاہتے شدہ نے جواب دیا ہم دل دے چکے سرم شدہ نے کہا کہ ہم دل دے چکے سرم ایسی فلم ہے جسے وہ سلمان کے ساتھ کبھی بھی کرتکتی تھا حالکہ وہ یہ بھی مانتی ہے کہ فلم میں نندنی بنی ایشوریا نے ایسی ادھاکاری لیتی ہے تیسے کوئی اور چھوٹی نہیں سکتا نانا چندہ تُو نہیں آنا تُو جو آیا تو سنم شرمہ کھیں چلا جائے وقت میں سلمان اور ایسی ویرہ کی راہی جدہ کرتی اور ساتھ ہی اس فلم کا فریقل بننے کا سپنا بھی ادھوڑا رہ گیا لیکن باوزود اس کے سلمان کے اندان کو آج بھی نندنی اور سمیر کو ساتھ دیکھنے کی آش اور انتظار ہے موسیقی